امریکہ کی روڈز پر سے گزرتا ہوا یہ کافلہ کچھ اور نہیں بلکہ یو ایس پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی فلیٹ ہے پچاس ہائیلی سیکیورڈ وہیکلز اور ان میں بیٹھے ہنڈرڈ پرفیشنلی ٹرینڈ لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہر صورت میں پریزیڈنٹ کو زندہ اور صحیح سلامت ان کی منزل تک پہنچانا ہے اگر پریزیڈنٹ کسی دوسری کنٹری میں پولٹیکل ٹور پر جاتا ہے تو یہ پچاس وہیکلز بھی پریزیڈنٹ کے ساتھ جہاز میں سفر کرتی ہیں یہ پوری فلیٹ جتنی زیادہ آپ کو سیکیور دکھائی دے رہی ہے اس کی پرائس سننے کے بعد لٹرلی آپ کے بھوش اڑنے والے ہیں تینک وائیڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین یو ایس پریزیڈنٹ بنے کا مطلب ہے تین سو تیس میلین لوگوں کو لیڈ کرنا دیفینیٹلی یہ کوئی آسان جوب نہیں ہے کسی بھی پوائنٹ پر کوئی بھی شخص اپنی دشمنی نکال سکتا ہے مثال کے طور پر 1963 میں یو ایس پریزیڈنٹ جان کینڈی کا روڈ پر قطن ہونا یو ایس سیکرٹ سرویسز کا کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے اس طرح کے انسیڈنٹس عمومن ٹریولنگ کے دوران ہی پیش آتے ہیں اس لیے جب بھی پریزیڈنٹ اپنے ہاؤس سے نکلتا ہے تو اس کی سیکیورٹی ٹائٹ رکھنا سب سے ایمپورٹنٹ مرلا ہوتا ہے گاڑیوں کے اس جلوس میں فرنٹ پر عمومن لیڈ کار یا پھر کبھی کبھی موٹر سائیکل ہوتا ہے لیکن یہ واحد کار نہیں ہوتی جو پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی انشور کرتی ہے جب پریزیڈنٹ کا یہ کونوائے موو کرتا ہے تو اس سے پانچ منٹس پہلے ایک روٹ کار کو بھیجا جاتا ہے اس کار کو بھیجنے کا مقصد پریزیڈنٹ کے روٹ پر پوزیبل سیکیورٹی تھریٹس کو فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس گاڑی کے بعد پچیس سے تیس موٹر سائیکلز کو بھیجا جاتا ہے یہ کوئی سپیشل سرویس کے آفیسرز نہیں ہوتے بلکہ عام پولیس مین ہوتے ہیں جن کا واحد رول پریزیڈنٹ کے روٹ سے سیویلین ٹریفک کو روکنا اور دوسری انٹری پوائنٹس کو لوک کرنا ہوتا ہے جب روٹس کلیر ہونے کے سگنلز ملتے ہیں تو یہ موٹرکیڈ روانہ ہو جاتی ہیں لیڈ کار کے بلکل پیچھے ایک پائلٹ کار اور پھر اس کے پیچھے موٹرکیڈ کے سینٹر میں تین سے چار گاڑیوں کا ایک سپیشل گروپ ہوتا ہے جسے دی سیکیور پیکیج کہا جاتا ہے اور اسی سیکیور پیکیج میں پریزیڈنٹ کی کار بھی موجود ہوتی ہے جسے دا بیسٹ یا پھر کیڈلیک ون کہا جاتا ہے یہ کوئی معمولی کار نہیں ہے اس کے اندر سٹیٹ آف تی آرٹ ڈیفنس سسٹم فٹ کیا جاتا ہے اس گاڑی کی پانچ انچ تھک ونڈوز فورٹی فور کیلیبر میگنم بولٹ کو ڈیفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ڈرائیور کی ونڈو کے علاوہ باقی تمام ونڈوز کو سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے ڈرائیور بھی کوئی عام ڈرائیور نہیں ہوتے بلکہ یہ یو ایس سیکرٹ سرویس کے آفیسرز ہوتے ہیں جنہیں پانچ دن کا ڈرائیورنگ کورس کلایا جاتا ہے اور پھر پانچ دن کے ایڈوانس ڈرائیورنگ کورس کے بعد ان کو اس بنکر کو چھلانے کی اجازت مل جاتی ہے میں نے اسے بنکر اس لیے کہا کیونکہ اس کار میں راکٹ لانچرز نائٹ وین گوگلز آکسیجن بوٹیلز اور پریزیڈنٹ کے بلڈ سے میچ کرتے ہوئے بلڈ پیکٹس بھی موجود ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پریزیڈنٹ کوئی ویمپائر ہے بلکہ یہ اس لیے تاکہ ضرورت پڑھنے پر انہیں استعمال میں لائے جا سکے اس کار کی ٹوٹل کوسٹ ایک سو پچاس ملین ڈالرز ہے اگر کوئی پریزیڈنٹ کی کار پر گھات لگائے بیٹھا بھی ہے تو اس شخص کے لیے اس کار کو ڈیٹیکٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے اور وہ اس لیے کیونکہ جس کار میں پریزیڈنٹ موجود ہوتا ہے اس طرح کی اٹلیسٹ دو گاڑیاں اس فلیٹ میں موجود ہوتی ہیں ان کی ہر ایک چیز سیم رکھی جاتی ہے ایونکہ ان کے نمبر پلیٹس بھی سیم ہوتے ہیں تو اب اس صورت میں کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ پریزیڈنٹ کونسی گاڑی میں موجود ہے لیکن اگر کوئی پہچان بھی لیتا ہے اور اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس جگہ دی بیسٹ کے پیچھے موجود دو گاڑیوں کا کام اس اٹیک کو نکام بنانا ہوتا ہے سیکیور پیکج کی آخری دو گاڑیوں میں سے ایک کا نام ہاف بیک اور دوسری کا کیٹ کار ہوتا ہے اور ان دونوں گاڑیوں کی ونڈوز اوپن رکھی جاتی ہیں وہ اس لیے کہ ضرورت پڑھنے پر ہاف بیک پریزیڈنٹ کی گاڑی کو پروٹیکٹ کرے گی اور کیٹ کار میں بیٹھی کاؤنٹر ایسلٹ ٹیم اٹیکرز سے دو دو ہاتھ کرے گی ان دونوں گاڑیوں کے درمیان میں ایک کنٹرول کار موجود ہوتی ہے جس میں پریزیڈنٹ کا ملیٹری ایڈ اور ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں سیکیورٹی پیکج میں موجود ان گاڑیوں پر دو انٹیناس بھی لگے ہوتے ہیں جو کسی بھی انٹی ٹینک میزائل کو ڈیڈیکٹ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اس کے بعد ایک ڈرک ہوتا ہے جس میں بیٹھے لوگ لیٹسٹ ایکویپمنٹس کی مدد سے کسی بھی بائیولوجیکل، کیمیکل یا پھر فیزیکل اٹیک کو ڈیٹیکٹ کرنے اور اسے کاؤنٹر کرنے میں ماہر ہوتے ہیں پھر باری آتی ہے روڈ رنر کی یہ ایک طرح کا موونگ کمیونکیشن سینٹر ہے جو موٹر کیٹ کو سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ کنیکشن پروائیڈ کرتا ہے اور پھر فائنلی اس کے پیچھے ایک ایمبیولنس، ایک سپورٹ کار اور تین سے چار پیٹرول کارز ہوتی ہیں یہ سارا کونوائی اموان اس وقت بولایا جاتا ہے جب پریزیڈنٹ کو امریکہ میں ہی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹریول کرنا ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق پریزیڈنٹ کے کیے گئے ایک گھنٹے کے ڈریپ پر ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالرز یا پھر لگ بھگ ڈھائی سے تین کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں جس کی پر منٹ کوسٹ لگائی جائے تو پچیس سو ڈالرز بنتے ہیں یعنی ایک منٹ میں پچیس سو ڈالرز بہا دیے جاتے ہیں لیکن اس ڈریپ کا لیوش پارٹ اس وقت شبورتا ہے جب پریزیڈنٹ کو دوسرے مالک میں جانا ہو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے چاروں طرف پانی اور پانی ہی موجود ہے اور اگر آپ کو باقی دنیا کو ایکسس کرنا ہے تو سمندر کے اوپر سے ہی گزرنا پڑے گا لیکن پریزیڈنٹ اکیلا پلین میں بیٹھ کر نہیں جاتا بلکہ یہ تمام پچاس گاڑیاں بھی ایک کارگو پلین میں سوار ہوتی ہیں اور پھر شاہانہ انداز سے اس پلین میں سفر کرتی ہیں یہ سی سی سیونٹین گلوب ماسٹر پلین ہے جس کی کوسٹ تین سو چالیس ملین ڈالرز ہے اور اس بھاری بھرکم پلین کو صرف ویہیکلز اور ہیلیکاپٹرز کو لوڈ کرنے کے لیے ہی استعمال میں لائے جاتا ہے پریزیڈنٹ ایک اور پلین میں سفر کرتا ہے جسے وی سی ٹونٹی فائیو بوئنگ سیون فور سیون کا نام دیا جاتا ہے اور پریزیڈنٹ جب بھی ہوای سفر کرتا ہے تو اس پورے کنوائے کو ائر فورس ون کا نام دیا جاتا ہے ایچولی اس طرح کے دو پلینز ہر وقت پریزیڈنٹ کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک میں بزنس کلاس سیڈنگز اور سٹیٹ آف دی آرٹ دیفنس سسٹم فٹ ہوتا ہے جو اس پلین کی پرائز کو چھے سو سے آٹھ سو ملین ڈالرز میں کنورٹ کر دیتا ہے آلتو اس پلین میں موجود دیفنس کیپیبلیٹیز کو جہاں تک ہو سکا ہے سیکریٹ رکھا گیا ہے اور اس لیے اس کی ایکچول پرائز کا اندازہ لگا پانا بھی مشکل ہے لیکن یہ پلین عام کمرشل فلائٹ سے زیادہ سپیسیفیکیشنز رکھتا ہے فر ایکزمپل اس کا ہائیسٹ کروزنگ ایلٹیٹیوڈ پینتالیس ہزار ایک سو فیٹ ہے جو کسی بھی کمرشل ائرلائن سے تین ہزار ایک سو فیٹ زیادہ ہے اسی طرح یہ کسی چھے فلور بیلڈنگ جتنا اونچا اور دھائی سو فیٹ لمبا ہے اور اس کی ہائیسٹ سپیڈ نو سو پیسٹھ کلومیٹر پر آور ہے جو ایف سکسٹین کو بہ آسانی ٹکر دے سکتی ہے ایک اندازے کے مطابق اس پورے ہوای سفر کے دوران ہر منٹ میں یو ایس ٹیکس پیئرز کو دو ہزار چھے سو ڈالرز خرچ کرنے پڑتے ہیں جب یہ سارا کنوائے کسی دوسرے ملک کے ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سرکس لگنے والا ہے لیکن اس سرکس میں جوکرز کی جگہ سنائپرز اور گارڈز موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص کو پلک جھپکتے ہی شوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کوئی عام گارڈز نہیں ہوتے بلکہ یہ بھی سیکرٹ سرویسز کے آفیسرز ہی ہوتے ہیں جنہیں ایڈوانس ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے ایونکہ اس پلین کے کوکپٹ میں بیٹھے دو پائلٹس ایک نیوگیٹر اور ایک انجینئر کو بھی کڑی مشکیں کرائی جاتی ہیں اس کے علاوہ پلین میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈائننگ سینٹر دو کچنز ہائی ٹیک ہیلتھ فیسنیٹیز بلڈ پیکٹس اور ویکسینز وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں اگر بات کی جائے اس پلین کے ڈیفنس سسٹم کی تو یہ اتنا ہی زیادہ ہوا میں سیکیور ہوتا ہے جتنا زیادہ زمین پر اور وہ اس لیے کیونکہ یہ اینیمی ریڈارز میزائلز اور ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات ایمپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ اس کی زیادہ تر ڈیفنس کیپیبلیٹیز کو سیکرٹ رکھا گیا ہے اگر ویڈیو انفومیٹیو لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ